السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین تعلیم و تعلیم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے سلسلہ نمبر 165 سوال نمبر 1 غزوہ بدر میں کفار کے لشکر میں سب سے پہلے کون سے تین افراد سامنے آئے اور مسلمانوں کے لنکارا ا. اطبا شعبہ اور ولید ب. اطبا شعبہ اور ابو جہل جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو کفار میں سے تین افراد سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے لنکارا وہ اطبا شعبہ اور ولید تھے سوال نمبر 2 آپ کی سکرین پر ان تینوں کے مقابلے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابہ کو روانہ فرمیا ا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ آن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کے لاشکر میں سلوانا فرمایا سوال نمبر تین اس مقابلے کا کیا نتیجہ برامد ہوا اے تینوں کفار مارے گئے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے بعد میں شہادت پائی بی دو کفار مارے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے سی دو کفار مارے گئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے ڈی تینوں کفار مارے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں زخمی ہوئے جب یہ تینوں ان کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے تو تینوں کفار مالے گئے حضرت عبیدر رضی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بعد میں آپ نے شہادت پائی بہت بہت شکریہ السلام علیکم